یہ زندگی نام ہے مسلسل جد و جہد کا اپنے آپ کو بچتے بچاتے دنیا کی مصیبتوں سے مشکلات کو جھیلتے ہوئے سروائب کرنے کا نام ہے اور اسی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں کیونکہ ایک راستہ موت کا آتا ہے اور موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی تو ہماری پیانے نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں تین چیزوں کو بچا کے چلا وہی سرخرو ہو گیا ایک تو اپنی ٹانگوں کے بیچ اور ایک اپنے ہاتھ اور پھر ایک گوشت کا لتھڑا ہے جو معمولی سا ہے اور اسے اپنی زبان کو پکڑ کے دکھایا کہ یہ بہت بہت خطرناک ہے اور اس پر بہت کچھ سوچنا چاہیے اور اس کو سمحال کے رکھنا چاہیے السلام علیکم فرینڈ میں ہوں سیدہ قمرزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ستارہ یاسین فین پیج ویلکم میرے چینل پر سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے واش کرنے کے لیے بہت شکریہ پلیز میرے چینل کو پورا میرے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا شکریہ 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 تو میں بات کر رہی تھی اسی کے بارے میں کہ میں نے لائیو ٹکلے کی لائیو دیکھی اور جس میں اب میں ان کو ٹکلے ہی کہوں گی کیونکہ لوگوں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے تو یہی صحیح رہے گا تو خیر ان کی لائیو دیکھی جس میں وردہ بھی مجھے نظر آئیں دیسی ڈوز اور ڈولی اور اس کے علاوہ بیعہ صاحبہ بھی نظر آئیں تو سب سے پہلے میں بیعہ کی قسم کی بات کرتی ہوں کہ جس کا میں نے بھی حوالہ دیا کہ لوگوں کو سروائف کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے مگر یہی بات ہے کہ آپ کو کون سا راستہ آپ اپنا رہے اور کس راستے پر جا کے آپ کو کچھ ملے گا مگر یاد رکھئے کہ آخرت موجود ہے تو یہ باتیں پتہ نہیں کیوں جو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں اور پھر اللہ کی پاک مقدس کتاب کو بیچ میں لے آتے ہیں اور اس پر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھاتے ہیں صرف اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ہم سچے ہیں میں نے تو ابھی تک جو بھی دیکھا ہے اس میں یہی دیکھا ہے کہ زیادہ تر جھوٹے لوگ ہی قرآن شریف اٹھا کے قسم کھاتے ہیں یہ اور بات ہے کہ کوئی کسی کے دباؤ میں آکے کر رہا ہو یعنی کوئی اس کے پر لے کے ہی پسٹل کھڑا ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے یہ عدالتوں میں جیسے کتاب پر رکھ کے قسم کھلوائی جاتی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے لیکن آپ اپنے آپ کو خود ایک وائٹی ایک عام سی جگہ وائٹی جس پہ آپ اپنا چینل بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر آپ قرآن پاک کو لاکے دکھایا اور اس پر ہاتھ رکھیں صرف اس لیے کہ آپ سچی ہیں تو ہر شخص اور میں کہتی ہوں جھوٹا ہی شخص قرآن پاک کی قسم کھاتا ہے سچا کبھی نہیں کھاتا ہے سچا کو کیا ضرورت ہے آپ کی بات بتانے کی اس پر ریاکٹ کرنے کی کیونکہ جو آپ پہ الزام لگیں گے کسی پہ بھی وہ تو لگتار لگتے رہیں گے تو کیا بار 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 ہم قرآن شریف کو بیچ میں لاتے رہیں گے اس پر ہاتھ رکھتے رہیں گے تو قرآن پاک اس لیے نہیں آیا ہے قرآن پاک آیا ہے سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے اللہ تعالی نے اس میں ہمیشہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا اپنے عمال اچھے کرنے کا حکم دیا کیونکہ اللہ نے بتایا کہ آخرت موجود ہے موت آنی ہے ہر مذہب ہر انسانی جانتا ہے کہ موت تو آنی ہی ہے پھر کیا فائدہ ہے اور موت کا وقت بھی پتا نہیں ہے لیکن آپ لے کے بیٹ گئی ہیں جبکہ آپ جھوٹی ہیں آپ لوگوں نے کھائیں پوری طریقہ سے ایاں ہو چکی اس کے ثبوت بھی آ چکے ہیں مگر پھر بھی آپ جھوٹ بول رہی ہیں اور قرآن کو بیچ میں لانے خدا کے لیے قرآن کو مت بیچ میں لانے اس کی بہرمتی مت کریں کیونکہ اس کا وعبال تو پھر پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کے علاوہ میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ بھی آئے تھے ڈیسی صاحب بھی اور وہ بھی رونا رو رہے تھے کہ میں نے ایسا کیا میں نے ویسے کیا تو ستارہ یحسین جو ستارہ یحسین سے محبت کرتا یا کسی بھی اپنے فین سے محبت کرتا اس کے لیے گالیاں کھاتا ہے تو اب اس فین کا وہ نہیں ہوتا کہ وہ آ کے آپ کو آپ کی پوجہ پارٹ کرے گا تو یا تو جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے کوئی زوردبستی نہیں ہے کہ کسی کی زبردستی جب آپ آئے ستارہ یحسین کے لیے اپنے باتیں کی اور آپ نے گالیاں تک بگ دیں تو اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے اللہ کے حکامات کی نافرمانی کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے کہا ہے اپنی زبان پر کنٹرول رکھو مگر آپ نے کنٹرول کھو بیٹھے اور آپ نے بار بار گالیاں دی وہاں کے سامنے والے بھی کم نہیں تھے بلکہ بہت بہت زیادہ تھے آپ سے بھی سو گناہ زیادہ تھے پھر انہوں نے جو حرکتیں کی تو اب آپ بار بار اس کو روتے ہیں بار بار پیٹتے ہیں اور کیوں پیٹتے ہیں آپ یہ پیٹتے بھی نہیں اگر آپ کے ویو آ جاتے آپ کے سبسکرائبر بڑھ جاتے تو میں کہہ رہی ہوں پورے ہنڈر پرسن شور ہوں کہ آپ جو ہیں اس بات کو مائنڈ ہی نہیں کرتے کہ جنازے کی بہرمتی ہوئی اور آپ لوگ کی تصویروں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا آپ کی وائپ اور بہن کی تو لیکن آپ کے چونکہ لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے اس لئے آپ کو بہت برا لگ رہا آپ کی گاڑی چل نہیں پا رہی ہے اور یہ تو دو تین دفعہ ہو گئے تو پھر ان کو اچھا سمجھنا ہے بے اوقفوں کی جنت میں رہنے کے برابر ہے اس کے علاوہ بیا صاحبہ گالیاں بک رہی تھی اب میں اس سے بات سے ریلیٹڈ کر دوں گی وردہ خان کی وردہ خان سے مجھے بہت شکایتیں ہیں وردہ خان کو میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے بھائی بنا لی اور بہت سارے سپورٹرز نے ان ٹکلے کو اور دیسی کو بھائی بنایا میں بار بار کہتی ہوں کیونکہ بھائی تو اپنا ہی ہوتا ہے اور اپنے بھی بھائی آج کل کے اپنے نہیں ہیں نہ کہ یہ ایک نامہرم بھائی جس کا منع کیا گیا ہے آپ جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ کت قدر گالیاں بھی دیتے ہیں اور کس قدر بکواس کرتے ہیں اور جس کو آپ سپورٹ کرتی ہیں اس کے خلاف کس قدر باتیں کرتے ہیں تو یہ ٹکلہ بھی دیسی بھی اس نے ستارہ یاسین کو کس قدر گالیاں دی ہیں ستارہ یاسین کو سپورٹ کرنے والوں وہ کتنا برا بھلا گالیاں دی ہیں سب روزے روشن کی طرح اہا ہے مگر آپ وردہ خان پھر بھی پہنچ جاتی ہیں وہاں پر اور وہاں پر بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں میں تو اس معاملے میں ڈولی کو بھی صحیح نہیں سمجھتی ہوں مجھے تو ڈولی کا ہمیشہ ڈاؤٹ رہتا ہے کیونکہ وہ بار بار ان کی طرف جاتی رہتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں ایسی عورتیں جو کہ گالم گلوچ والے مردوں کی لائیو میں جاتی ہیں مردوں کی لائیو میں تو جانا ہی نہیں چاہیے اور بلکہ عورتوں کی بھی دیکھنا چاہیے جہاں پر سکون اور اچھی بات ہو رہی ہے اسی کی لائیو میں جائے نہ کہ ایسو ایسو کی لائیو میں چلے جا رہے ہیں جہاں پر گالم گلوچ ہوگی اب اس طریقے سے بیعہ علی نے اتنی بدتمیزی کی اتنی گالیاں دیں کہ میں حیران تھی کہ یہ عورت ہے یہ کون سے کسی شریف گرانے کی عورت نہیں لگ رہی ہے بلکل نہیں لگ رہی ہے ایک مرد وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ایک مرد وہاں پر تھا اور اٹھ کے گیا ہے یقناً وہاں نیچے ضرور ہوگا اور پھر وہاں پر ایک عورت بیٹی اس کی ماں پر بکواس اس کے اوپر بکواس وردہ خان کی والدہ پر وہ وہ گالیاں وہ وہ شرم سے ڈوب کے انسان دوسرا مر جائے یعنی جن کو گالیاں نہیں پڑ رہی ہیں جو گالیاں نہیں دیتے وہ بچارے ڈوب کے مر جائیں اس قدر بےہودگی اس قدر زبان میں گندگی پہاشی پتنی کہاں سے تربیت پا کر آئی ہیں یہ بیعہ صاحبہ اور ان کے پینل کی خواتین آر جو میں دیکھتی ہوں میں نے ابھی سب کی لگائی ہے کہ یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پینل پر یہ سب لوگ کس قدر گندے گھٹیا لوگ ہیں کہ سنتے ہیں اور مانا نہیں کرتے ہیں اور پھر شریف اجابی نقابی کوابی شرابی سب بن کے بیٹھ جاتے ہیں صحیحیت بن کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کو اتنا بھی نہیں ہوش ہوتا ہے کہ ایک عورت اتنی گندی گندی گالی کے دیلی اتنی گندی کے کانوں سے خون نکلنے لیاتا ہے اگر سامنے ہو تو دل چاہتا اس کو پیٹ ڈھالا جائے اس عورت کو کہ اے عورت تجھے اپنی تظلیل کروانے کا اتنا شوق ہے تو زبان سے گالی دوسرے کو دے رہی ہے لیکن تو خود اپنی تظلیل کروی ہے تجھے خود شرم ہویا نہیں ہے کہ تو کر کیا رہی ہے تجھے اپنے اللہ کا خوف نہیں ہے 50 پلس ہو چکی ہے اور انسان تو موت زندگی تو کوئی کسی کو بھی آ سکتی ہے جوان بچہ بڑا کسی کے لیے نہیں ہے اور جب انسان کی عمر بڑی ہونے لگ جاتی ہے تو لازمان وہ موت کی طرف جا رہا ہے وہ کوئی زندگی کے لیے مزے نہیں اڑائے گا وہ لیکن آپ ہیں آپ کیا چیز ہیں آپ ہر وقت ستارہ یاسین کو زانی 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 اس کی بچوں کو گندہ بولتی رہتی ہیں اور اس کی ماں کو گندہ بولتی ہیں آپ تو بڑی سلمہ کی چمچہ گیری ہے نا تو سلمہ کی چمچہ گیری میں آپ یہ کیوں بول جاتی ہیں کہ ستارہ کی ماں سلمہ کی بھی ماں ہے اور میں تو صاف کہتی ہوں میں آج واضح طور پر کہتی ہوں کہ سلمہ ایک گھٹیا عورت ہے نینان ربینہ گھٹیا عورتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ان لوگوں کی لائیو میں آکے بیٹھتی ہیں جو اس کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں جو اس کی بہن کو گالیاں دیتے ہیں لیکن سلمہ اپنے شوہر کے ساتھ تو سو جاتی ہے مگر اپنی بہن اور اپنی ماں کو گالیاں پڑھواتی ہے لانت ہے ایسی بیٹی ہونے پر ایسی ایسی بہن ہونے پر لانت ہے انسان ہونے پر لانت ہے ایسے مسلمان ہونے پر لانت ہے کہ آپ کیسی عورت ہے آپ ابھی دو منٹ گزرے گا تین منٹ گزرے گا آپ جا ان کی لائبوں میں بیٹھی ہوں گی آپ کو شرم نہیں ہاتی آپ کی ماں کو کہہ رہی ہے کہ تین دن مرد کیسے کی ہے شادی کیسے کی اس کے بچے آرام حلال کر رہی ہے اور آپ اس کے ساتھ بیٹھتی ہیں آپ ہی کروا رہی ہیں آپ بہت گندی خاتون ہیں آپ مدینہ میں بیٹھ کر اللہ نے آپ کو اتنی پاک زیادہ بیٹھ کر ازمایا ہے اب مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ نے آپ کو ازمایا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں تجھے اتنی اچھی جگہ پہ بیٹھاتا ہوں تجھے میں اتنی اچھی جگہ پہ کھلا رہا ہوں تو روز تیرے سب سامنے مدینہ ہے تو آنکھیں تھنڈی کرتی ہے تو ادھر جاتی ہے لیکن تجھ پہ کوئی فرق نہیں آتا تو کیسی عورت ہے تجھے شرم ہو آیا نہیں ہے کہ تُو اپنے دنیا کے پیسوں کے لیے اور صرف دکھاوے کے لیے کہ تُو مدینہ میں رہتی ہے ادھر رہتی ہے میں یقین سے کہہ رہی ہوں کہ اگر تجھے یہ نہیں ہوتا دکھاوانا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا مدینہ مکہ سے تو تُو ادھر سے بھی بھاگ جاتی ہے لیکن تجھے وہاں پر سے فرق پڑھتا ہے کہ دنیا تیری واوا کار کرے گی تجھے کہے گی ہاں ہاں کتنی خوش نصیب عورت ہے کتنی خوش نصیب عورت ہے تجھے یہ سننے کے لیے یہ سمجھنے کے لیے تجھے وہاں رہنا پڑھ رہا ہے بس اور کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بدلاؤ نہیں ہے یہ ادھر رہنے والی عورت اتنا تڑپے چینل چلانے کے لیے چلو یہاں پر تو ستارہ غربت میں تھی ستارہ کی مجبوریاں تھی ستارہ نے چینل چڑھا لیا لیکن کہ تم تو اتنی پاک جناح پہ رہتی تھی تمہارا شہر بھی کام کرتا تھا چوری چکاری جیسے بھی کر کے تم کو کما کے لاتا تھا تمہیں چینل کی کیا ضرورت تھی اور تم اتنی حسد میں آ گئی کہ تم اب اپنی بہن کو ضلیل کیا اور تم جھوٹی ہو کیونکہ اگر تم سچی ہوتی تو سب سے پہلے اجگر کو چھوڑ دیں اجگر کو اپنے گلے لگا کے نہیں بٹھاتی کچھ بھی ہو جاتا دنیا ادھر سے ادھر جاتی اجگر تمہارے گلے نہیں لگا ہوتا مگر تم آج اجگر کو اپنے گلے سے لگائی ہوئی ہو اس گن فساد کو 30% مسٹر کیسے ہو سکتا ہے عورت کیسے کسی کی زلد اٹھ سکتی ہے مردی زلد اٹھ نہیں کوش کرتا اگر عورت نے کتنا اس کو پھسانے ہی کوش کرتا ہے تب بھی تو اپنے گلے سے لگا کے پڑی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے تم جھوٹی ہو مکار اور تم اور تمہارا حزبن بالکل جھوٹے لوگ ہو تم نے بلا وجہ کا اس پہ الزام لگا ہے تو اپنی موت کو بھول چکے ہو کیا پتہ تمہاری موت ابھی تمہارے دروازے پہ دستک دے دے اور تم لوگ موت کے گھاڑ اٹھ جاؤ ابھی دیکھو ترکی میں زلزلہ آیا سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ادھر زلزلہ کئی پہ بھی آ جائے تمہارا گھر مس مار ہو جائے کیا کرلو گے تم کیسے تم بچ ہوگے تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے لیکن تم لگی ہوئی ہو تم اس کے لیے اپنی ماں کو بھی گانیاں پڑھوا دے رہی ہو اس بوڑی ماں کو تم تقلیق دے رہی ہو وہ بوڑی ماں کتنی پاک مقدس جنہاں پر تھی تم نے اس کو نکال دیا در سے تم نے مریم کو نکال دیا اس مریم سے تمہیں اتنی دشمنی ہو گئے اور وہ جنرلسٹ لانت ہے اس کی شکل پہ کہ وہ ایسی عورت ہے کہ مجھے عورت ہونے پہ کہتی ہے اس کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ وہ تو رہتی ہے وہاں پر کتنے سالوں سے اور میں نے سنا ہے بڑی مشکلات اس نے اٹھائی ہے اس نے کچھ نہیں سیکھا افسوس ہے بس میں افسوس ہی کروں گی آپ جیسی عورتہ پر وردہ خان آج سے بار بار میری شکایت ہے کہ آپ جاتی کیوں ہیں آپ کیوں جاتی ہیں آپ اپنے ابھی تک ٹک لے اور دیسی کو کیوں اپنا بھائی سمجھتی ہیں آپ ڈولی کے کیوں اپنا دوست سمجھتی ہیں کیوں کیونکہ ڈولی ادھر کیوں جاتی ہیں ڈولی کے اپنے پینل ہے ادھر بیٹھیں وہ آپ بھی اپنے پینل سے بات کریں مگر آپ گالی کھاتی ہیں آپ کو کیا بولوں